بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیاتھ لگا کے کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کم انڈگریٹن کے ساتھ ریڈی ہوگی پائن ایپل جم برانے کے لیے میں نے لیا ہے دو یہ فریش پائن ایپل ہیں چھوٹے سائز کی ہیں دو میں نے پائن ایپل لیا ہے اور دو میں نے لیمو لیا ہے اور یہ تھوڑا سی چینی میں میں یوز کروں گی پیکٹ سے سب سے پہلے میں پائن ایپل جم برانے کے لیے پائن ایپل کو چھیلوں گی اس کے چھل کے جو یہ ہارڈ بالے دیں اچھی طرح سے ان کو ساف کریں جوہ ساتھ ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے اندر نشان وہ بھی نکال دیrijنے ہیں اچھی طرح سے ان کو ساف کریں دونوں پائن ایپل کو اس جوہ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر برون برون اس کے اندر ہوتے ہیں وہ نکال دیرنے ہیں پھر نکال دنیں ان کو اس طرح سлишے میں اس کا اندر ساخت پار ہوتا ہے مدل میں اس کا ہوتہ نکال دینا ہے بکیا پائن ایپل کو اس طرح چھوڑا چھوڑا کر لینا ہے سارے پائن ایپل کرنے کے بعد ان کو میں گرینڈ کر رہی ہوں چاپر میں اس طرح سے پیس سا بن جائے گا گرینڈ ہونے کے بعد ان کے ایسی سے دھوک آئے گی اس کو میں نے ایک پین کے اندر شامل کر دیا ہے جو گرینڈ کیا ہے پالپس کا پائن ایپل کا بکیا جو پائن ایپل کٹا ہوا ہے وہ بھی سیتا سے میں اس کو گرینڈ کر رہی ہوں بہت جلدی کے ساتھ یہ گرینڈ ہو جاتا ہے آج کل کافی پائن ایپل مل جاتے ہیں شاپ سے اب یہ جو دو لیموں میں نے لیے ان کا راس نکال کے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں بیج اس کے اندر شامل نہیں کرنے پلیس اس کو ایک درمیانی آج پہ رکھیں اس کو پکانا میں نے شروع کر دیا ہے اس کے اندر ایک پیالی چھوٹی یا ایک کپ کے قریب میں نے اس کے اندر کینی شامل کی ہے یہ کافی ہے اس کے اندر پائن ایپل خود بھی میٹھا سا ہوتا ہے جو اس کے اندر میں نے لیمن جوز اس کے اندر استعمال کیا ہے وہ اس کا ایک قسم کا اس کو پکانے میں بھی اور اس کو زیادہ دیر استعمال کرنے بھی ہیلپ کرے گا آج اس کے اندر یہ اوپر سے جاگ آنے شروع ہو جائے گی آپ پریشان نہ ہوں یہ جاگ آئے گی اور اس کو اس طرح پکاتے رہیں چلاتے رہیں اس طرح اس طرح اس طرح یہ کم ہو جائے گی جیسے دیسگی بناتے ہیں اسی طرح اس کا بھی ایک پروسیس ہے جیسے گی بناتے ہوئے بھی اس طرح سے اس کے اوپر جاگ آ جاتی ہے پھر آستہ سے وہ کم ہو جاتی ہے اس کو چمر چلاتے رہنا ہے آستہ سے یہ بربل کم ہو جائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کافی ہے تاکہ یہ کم ہو جائیں تھوڑی تھوڑی سی اس کے اوپر یہ سفیدی رہ گئی ہے اچھی طرح سے ان کو پکا لینا ہے اس کے اندر میں نے کوئی پانی شامل نہیں کیا ہے نہ اس کے اندر کوئی میں نے کلرش شامل کیا ہے نہ اس کے اندر کوئی اور کیمیکل یا کوئی اور اس کے اندر شامل کیا ہے کچھ بھی اس کے اندر نہیں شامل کیا صرف اس کے اندر چینی ہے اور لیمن جوس ہے اور پانیبل کا اپنا پالپ ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا ایسا پیارا سکلر آ رہا ہے ابھی اس کے اندر سو ایسا موسٹر ہے سارا جب تک یہ بل بل بنے ختم ہو جائیں تب تک اس کو پکانا ہے اگر آپ اس ٹیج پر بند کر دیں گے تو یہ پانیبل جیمپ کافی اتک ریڈی ہے لیکن یہ بہت کم عرصہ چلے گی اس میں پھر اس کے اوپر فنگس ہی آنا شروع ہو جائے گی اسی لئے اس کو مزید پکانا ہے جب تک اس کے چھوٹے چھوٹے ببل بننا ختم ہو جائیں سارا اس کے اندر جو موسٹر ہے وہ ختم ہونا چاہیے چھتا سے ڈرائی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس کے اندر چمل چلائے تو اس کے اندر گیپ آ رہا ہے اب تقریبا یہ ریڈی ہے اس کے اندر ببل بننا ختم ہو چکے ہیں اب اس سٹیج پر اس کا میں چول آف کر دوں گی اب یہ جیم ریڈی ہے جیم اس طرح سے ٹھیک ہونی چاہیے انہا کہ اگر بنائیں تو پتلی شربت کی طرح ہو ٹھنڈی ہونے کے بعد اس کو جارز میں شامل کر سکتے ہیں جارز کو پہلے اچھی طرح سے دو کے ساف کر کے درائی کر کے در پھر جیم کو شامل کریں اگر جیم تھوڑے سے بھی ان کے در نمی ہوئی تو پھر یہ جیم خراب ہو سکتی ہے اس لیے پھر جارز کو چیتہ سے دونے کے بعد خوشک چیتہ سے کرنا ہے پھر ان کے اندر یہ جیم شامل کریں یہ اس طرح سے پھل ہو گیا ہے اس کو میں نے کار سپریس کر کے اس کے اوپر ڈکل لگا دیا ہے ایسے دیکھ پورا یہ کنٹینر بھار گیا ہے ایک پورا جار یہ پائنیپل جیم مزیدار سے ریڈی ہو گئی ہے دوسرے جار میں بھی میں نے اس کو شامل کر دیا یہ آدھا ہوا ہے پھل نہیں ہوا پورا اب اس جیم کو میں بریڈ پہ اور بسکٹ پہ لگا کے آپ کو دکھاؤں گی کیسے یہ ان کے اوپر لگ رہی ہے میں نے لیے وائٹ بریڈ اور برون بریڈ اور یہ ٹک بسکٹ اور یہ دوسرے کریکر دیئے ان سب کے ساتھ یہ جیم لگا کے میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے میں وائٹ بریڈ کے جو کناریں وہ کار رہی ہوں اس طرح چھوڑے کے ساتھ ان کو کارٹ لینا ہے اگر نہ بھی کارٹیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اکثر بچے کھاتے ہوئے تھواثہ وہ کرتے ہیں کہ یہ کنارے کیوں ہو رہے ہیں اس لئے ان کو میں نے کارٹ دیا ہے اب ایک سائیڈ پہ میں یہ جام لگا رہی ہوں پائن ایپل جیم جو میں نے ابھی بینائی ہے اور یہ اچھیتہ سے سپریٹ بھی ہو رہی ہے اچھیتہ سے سپریٹ بھی ہو رہی ہے اچھیتہ سے اس کو سپریٹ کر لینا ہے ایک سائیڈ پہ بیرٹ کی ایک سلائس پہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیک ہے دوسرا سلائس اس کے اوپر رکھتے ہیں میں نے آپ اس طرح سے بھی سینڈویٹ کو کھا سکتے ہیں یا چاہے تو اس کو درمیان سے کٹ لیں ٹرائنگل شیپ میں یا درمیان سے دوسرے ریکٹرینگل شیپ میں کٹ لیں جیسے آپ کو اچھا لگے ویسا کٹ لیں اس کا سٹرائنگل شیپ میں کٹنے کے بعد میں نے اس کو درمیان سے ایک اور کٹ لگا دیا ہے تاکہ چھوٹے ٹرائنگل ہو جائیں اور آسانک ساتھ کھا جا سکیں اور کرنے میں آسان رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس طرح سے آپ ان سینڈویجز کو آپ بچوں کے لنچ باکس کے لئے بھی بنا سکتے ہیں ان سینڈویجز کو پائنیپل جیم کے ساتھ برون پرٹ کے اوپر میں نے ایک سائر پہ یہ پائنیپل جیم لکا دیئے دوسرے سلائس پہ میں کریم چیز لگا رہی ہوں کریم چیز اور پائنیپل کا کمپینیشن بہت ہی مزیقا ہوتا ہے اچھے طرح سے کریم چیز میں نے لگا دیئے دوسرے سلائس پہ اور اس طرح ایک سائیڈ پہ جیم اور ایک سائیڈ پہ کریم چیز لگا کے یہ سینڈویجز میں نے ریڈی کر لیا ہے ایسے اسی کے لکھ ہے اور یہ کمپو بہت ہی مزیقا ہوتا ہے ان کو بھی چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے کار لیا ہے ان سلائس پائنیپل کے سینڈویجز کو بھی رون بیٹ کے ساتھ اب بھی اس کو میں بنا رہی ہوں بسکٹ کے ساتھ پہلے میں نے لیا ہے ٹکڈ بسکٹ ایک سائیڈ پہ ایسے ہی پائنیپل جیم لگا کے دوسرے اس کے اوپر رکھتے ہیں یہ بھی بہت ہی مزیقا بنتا ہے جب آپ کو دل چاہے الگل کی بھوک ہو تو اکھا لیں کریکرز کے اوپر بھی ایسی طرح میں نے جیم لگائی ہے بچے ان کو بہت پسند کرتے ہیں ایسے پائنیپل جیم اور کریکرز اب میں نے ٹکڈ بسکٹ اور کریکرز پہ اوپر ایک ایک سائیڈ پہ یہ پائنیپل جیم لگائی ہے اور دوسری سائیڈ پہ میں لگاؤں گی کریم چیز یہ بسکٹ سینڈوچ بھی بہت مزیقے لگتے ہیں اس طرح سے یہ سارے ریڈی ہو گئیں بچے بچے کیا خود بھی بڑے بھی کھانے جب کھانا شروع کریں تو آتھ بھی رکھتا نہیں ہے اس کا مزہ اتنا پیارا ہوتا ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ بس بندہ کھانا شروع کریں پھر کھاتا ہی رہے یہ گلوک آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ہے اس طرح سے یہ سیمپل جیم والے بھی ہیں اور کریم کیز اور جیم کے ساتھ بھی ہیں جو بھی آپ کو پسند ہوں آپ بنا لیں جیم کے ساتھ یہ سینڈوچ بسکٹ کے یا بریڈ کے آپ کو جو بھی اچھے لگیں آپ سٹرونٹ کو ٹرائے کیجئے گا ہم دیکھ سکتے ہیں جیم کتنی پیاری ریڈی ہوئی ہے اور اس کا کلر اتنا مزے کا ہے گولڈن ساپ یالو گولڈ ساپ اور یہ جو سینڈوچ ہیں یہ بھی بہت ہی مزے کے ہیں یہ کریم چیز کے ساتھ پائن ایپل جیم آپ کھنا کے کھائیں پھر دیکھیں لیجئے حضرت آپ سب کے لئے بسم اللہ کیجئے امید ہے آپ سب کو یہ سینڈوچیز اور یہ جیم پسند آئی ہوگی جیم دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پیاری ریڈی ہوئی ہے اس کا کلر اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے اور اس کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے جب اس کو بنائیں گے پائن ایپل جیم کو تو ضرور آپ اس کو پسند کریں گے پلیز اگر آپ اس ریسپی کو پسند کریں یا اس کے مطلق آپ کو کوئی انکوائری چاہیے ہو تو ضرور کمٹس بکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لے کی ہے مزے والا فور کو پسند کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو پورا واش کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اور ایسی جیم کے ساتھ پیارے پیارے سینڈوچ بھی بنا کے خود بکھائیں بچوں کو کھلائیں پارٹی کے لیے بنائیں پکنک کے لیے بنائیں جیسا چاہیں ان کو استعمال کریں کھائیں مزے پائیں یہ جام پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی ہے کتنی پیاری ہے تینک یو بست کتنی مزے کی